ام حبیبہ حضرت ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی زاد ہے حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت زینب بنت جہش ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ ان کی بہن ہے اور یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام مشرم و بشرا میں ہے ان کی زوجہ محترمہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت زیادہ کیونکہ آپ کی صالی ہیں بہت طفعہ میں نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے سسرال کے ساتھ محبت، صلح رخمی اور بے تکلفی سے ان کا آنا جانا آپ کی دل کی کشاندگی اور آپ کی حسن ماملات اور حسن سلوک کی گواہی دیتا ہے حضرت عردہ بنت عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پھپی ہے ان کا نکاح عمیر بن وحب کے ساتھ ہوا اور ان کے صلب سے حضرت طلیب رضی اللہ عنہ کی پیدائش حضرت طلیب رضی اللہ عنہ وہ فرزند سوالے جنہوں نے بالکل ابتدائے اسلام میں اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے دین سیکھتے والدہ نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ مکہ کے معاشرے کے اندر جو مخالفت اور جو استہزہ کا سلسلہ جاری تھا حضرت طلیب جب ایک موقع پر آ کے انہوں نے اپنی والدہ کو بتایا تو بھتیجے کی محبت تو تھی دیکھیں پوپیوں کے دلوں میں بھتیجے کی محبت تو ہوتی ہے لیکن یہ محبت ابو طالب کے ہاں آپ نے دیکھا کہ وہ کس قدر نیگٹیو اور کس قدر مسپت رویہ منفی رویہ اختیار کر گئی لیکن حضرت ابو طالب کے ہاں اور ان کے ہاں ایک پوزیٹیو رویہ بہرحال نظر آیا یہ انسان کے رویہوں کا فرق ہے تو حضرت اردہ کے سامنے جب بیٹے نے حضرت طلیب رضی اللہ تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قسم پرستی کی حالت تھی مکہ کی ابتدائی دور میں اس کا تذکرہ کیا تو پوپی کو بہت بہت دکھ بھی ہوا اور کہنے لگیں کہ کاش میں اپنے بھتیجے کی مدد کر سکوں معافنت کر سکوں کسی طرح ان کیلئے مشکلات جو ہیں اس کو دور کر سکوں اور ان کو چیرہ دستیوں سے بچا سکوں تو بیٹے نے کہا کہ پھر آپ اسلام کیوں نے قبول کر لیتی کہ اگر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہے اور اتنا ان کا ساتھ دینے کو اور ان کی حفاظت کرنے کی آپ کو وہ لگن لگی ہوئی ہے تو پھر آپ ان کا دین قبول کر لیں تو انہوں نے پہلی وجہ کیا بتائی تھی مجھے بھی دوسری بہنوں کا انتظار ہے حاصل میں فطرت ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے بس اوقات دین کے احکامات کو صحیح درست سمجھ لینے جان لینے مان لینے کے باوجود کچھ لوگ عمل سے کیوں رکھے رہتے ہیں مثلا سورہ نور احضاب سننے کے بعد پردے کے احکامات سمجھا میں اکیلی نہیں کروں گی میری بہن اور میں ہم دونوں کٹھی ملکے کریں گی ورنہ شادی پہ اکیلی میں کیا کروں گی اپنی معاشرے میں اپنی برادری میں تو انہوں نے بھی کہا مجھے بھی بہنوں کا انتظار ہے اور یہ بہنوں کا انتظار مت کیا کریں کیا پتا موت کے وقت کسی کو پتا ہے موت کے وقت کسی کو حساس ہے اگر بہن کے آنے سے پہلے پہلے ملک الموت آ گیا تو کیا ملک الموت کو یہ کہیں گے نہیں میں ابھی ذرا اپنی بہن کے بدلنے کا انتظار کر لی ہوں ذرا مجھے تھوڑی سی اور مولت دے تو بس وہ بدلنے والی ہے اسے قرآن کروز جوائن کر لی ہے بس وہ ذرا بدلے گی تو پھر ہم دونوں ایک ہی دفعہ بدلیں گی نہیں دونوں نے کہا کہ مجھے بہنوں کا انتظار ہے بیٹے نے کہا ماں بے انتظار نہیں کرو میرے ساتھ چلو اور چلو اسلام قبول کرلو کتنی کچھ نصیب تھی وہ ماں جن کے بچے ایسے سوالے تھے جن کے فرزند ان کے گھروں میں مشلے اسلام لائے اللہ سبحانہ تعالی ہماری بھی رہنمائی فرما کہ ہم اپنی اولادوں کو اسلام کے نور سے منور کروانے والی ماں بن جائیں اور اللہ ہمارے بیٹوں کو وہ اسلام کی مشلے بنا دے جو ہمارے سینوں کو اسلام سے منور کرنے کا ذریعہ بن جائیں